پچھلے اپیسوڈ کا سوال تھا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں دنیا کی کتنی عورتوں سے ہوگی آپ کے اپشن تھے یہ اور صحیح جواب ہے بی تین اور اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب جس نے دیا ہے ان کا نام ہے محمد عمر بہت شکریہ محمد عمر آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے اللہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کا اصل نام کیا ہے آپ کے اپشن ہے یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی عمر العلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ حضرت حاشم کا اصل نام عمر العلا ہے علا بوجہ علوو شان کہتے ہیں اور حضرت حاشم نام اس وجہ سے پڑا کہ ایک مرتبہ عرب میں شدید قہد پڑ گیا حتیٰ کہ بھوکے مرنے لگے حضرت حاشم سے ان کی تکلیف دیکھی نہ گئی اپنا ذاتی مال اور دولت لے کر ملک شام گئے اور وہاں سے آٹے اور روٹیوں کا بہت سا زخیرہ خرید کر اونٹوں پر لاد کر لائے مکہ آ کر بہت سے اونٹوں کو زباہ کر کے گوشت کا شوربہ بنایا پھر شوربے میں روٹی چور کر سرید بنا کر لوگوں کو کھلایا تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اس وقت سے یہ حاشم کے لقب سے پکارے جانے لگے کیونکہ حاشم کے معنی توڑنے کے ہیں انہوں نے بھی روٹی توڑ کر سالن میں بھگو کر لوگوں کو کھلائی تھی اس وجہ سے حاشم توڑنے والا یہ لقب مشہور ہو گیا امام شافعی کا اصل نام کیا ہے آپ کے اپشن ہیں یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی محمد بن ادریس حضرت امام شافعی کا اصل نام محمد بن ادریس ہے مذہب اہل سنت والجماعت کا بانی کون ہے آپ کے اپشن ہیں یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کو مذہب اہل سنت والجماعت کا بانی شمار کیا جاتا ہے اب آ گیا ہے آپ کے کومنٹ کرنے کا وقت دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں جو اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے اپیسوڈ میں آ جائے گا سوال ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کون ہوں گے اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے شام ساڑھے چھے بجے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ